بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد الماہ وعدوہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خوراں رکھیں اللہ کی لاتھی جو ہے سمجھ لے کے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ابتداء طیب قردگان سے ہو چکی ہے اور باقی بھی جو مسلم حکمران ہیں جو بے حص ہے وہ شکنجے میں آنے والے ہیں طیب قردگان کو اتنی بری شکست ہوئی ہے ترکی کے اندر کے آپ سوچ نہیں سکتے یہ اللہ کی لاتھی ہے جو اس کے اوپر پڑی ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور دوسری خبر یہ ہے کہ شام کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل نے اور خبریں یہ آ رہی ہیں جو حملہ کیا گیا کون سل خانے کے اوپر کیا گیا جو بیسی ہے وہاں پر یہ جرنیل جو ہیں یہ بھی تھے اور یعنی کہ بڑے ٹاپ کے جو لوگ تھے وہ سارے ہی مارے گئے ہیں ہم بیسی بلکل تباہ کر دی گئی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں اور احادیث کو اگر سامنے رکھیں گے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ملک شام جو ہے یہ بہت بڑا اکھڑا بنے گا یہاں پر بہت بڑی جنگ ہوگی وائلڈ وار تھری کا جو سب سے بڑا میدان سجے گا وہ یہی پر سجے گا اسی جھنڈو والا لشکر بھی یہاں پر آئے گا یعنی کہ بڑی بڑی طاقتیں یہاں پر جمع ہوں گی اور وہ حدیث کی پیشن گوئی پوری ہونا شروع ہو چکی ہے رشیہ نے کل بیان دیا تھا کہ ڈیڑھ لاک فورس میں بھیج رہا ہوں یا لاک فورس بھیج رہا ہوں شام میں وہاں بردائش کے ٹھکانے اور امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں اور اسرائیل کے ان کو تباہ کروں گا اور میں اب کھل کے جنگ کروں گا اب یہ بیان دیا تھا تو اسرائیل نے پہل کر دی ہے اب نہ رکنے والی جنگ اب نہ رکنے والی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور ایران بھی اس میں شامل ہو جائے گا یہ خطہ بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ مظلوموں کی جو آہ ہے مظلوموں کی بدعاہ ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے تیب اردگان جو ہے اس پر اللہ کا کورا برسہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بہت عزت دی تھی یہ اسلام کا لیڈر بن کے اوپر آیا تھا ترکی کے اندر اس کو لوگ بہت چاہتے تھے لیکن یک دم اب ایسا ہوا ہے کہ اس کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک لاتھی برسی ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے ہمیں اردگال غازی عثمان غازی دیگر اسلامی ڈرامے بنا بنا کر ہمارا ذہن بنایا ہمیں بتایا کہ ہم کیا ہیں مسلمان کیا ہے غرض یہ کہ ہمارا ذہن بنانے کے بعد جب یہ موقع آیا عملی طور پر کچھ کرنے کا یعنی اسرائیل نے جب غزہ کے اوپر حملہ کیا تو کیا کیا صرف ڈراموں کی حد تک رہا اور عوام نے اپنے غصے کا اظہار کیا وہاں پر الیکشن ہوا تیب اردگان کو اتنی یعنی کہ بری شکست ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر اسی سیٹوں میں سے اس کو صرف بیس سیٹیں ملی ہیں لوگوں نے اس کو ریجٹ کر دیا ہے اور لوگوں نے کہا تم منافق ہو تم ڈرامے بنا بنا کر ہمیں یعنی ہمارا جذبہ بڑھاتے رہے جب وقت آیا ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر بہنے بچے وہاں پر مرتے رہے اندازہ کرے کہ تیب اردگان نے اسرائیل کو اسلحہ بیچا اور بہت چیزیں یعنی کہ اس کو دیں تو عوام نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور یہ مظلوم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بدعا ہے کہ شروع واد جو ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ابتدا ہو گئی ہے تیب اردگان سے جن جن مسلمانوں نے یہ تباشا دیکھا ہے وہ اللہ کی گریفت میں ضرور آئیں گے اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی دعائیں ضرور قبول کرے گا اور انشاءاللہ جو ظالم ہیں وہ بھی نیسل رابود ہوں گے جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے وہ بھی نہیں بچ پائیں گے تو میرے ناظرین میدان جنگ جو ہے شام کے اندر لگنے جا رہا ہے اور اللہ کی لاتھی اب چل پڑی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مظلوموں کی ضرور مدد فرمائے گا تو ویڈیو کا کے شیئر لازمی کر دینا وہ مجھے کمیٹ بھی کرنا اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم